سلامتو ناظرین بہت بہت شکریہ یوٹیوب چینل دیکھنے کا ویڈاگز دیکھنے کا سرانے کا اور آپ کے فیڈبیک کا اسی طرح سے دیکھتے رہیے اپنا فیڈبیک دیتے رہیے اور اس کے ساتھ سا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اچھا کل سے اب تک ایک شور مچا ہوا ہے کہ امران خان صاحب مارش اللہ لگانا چاہتے ہیں آج آپ نے دیکھا رانہ صلی اللہ صاحب کی پریس کانفرنس انہوں نے یہی بات کی مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس انہوں نے بھی یہ قسم کی بات کی اور اس سے آگے مریم صاحبہ نے کہا لندر پہ بیٹھ کر کہ امران خان ملک سے بھاگنا چاہتے ہیں فرار ہونا چاہتے ہیں اور ہم ان کو فرار ہونے نہیں دیں گے یہ وہی امران خان ہے جو پچھلے چھ ماہ سے جس کو وزیراعظم ہاؤس سے نکلنے کے بعد وہ ملک سے بھار گیا ہی نہیں اور وہ پاکستان کی شہروں میں پاکستان کے سوبوں میں پاکستان کی شہروں کی سڑکوں پر ہے اور عوام میں ہے پھر رانہ صلی اللہ صاحب کا ایک اور پریس کانفرنس جس میں نے کہا فیصل وعدہ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی وہ امران خان کے کہنے پر کی کیونکہ امران خان صاحب خور خرابت چاہتے ہیں اور وہ یہ لوگ کو انسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد وہ مارشل لارہ گرنا چاہتے ہیں تو امران خان سے ہی شروع کر لیتے ہیں اب امران خان صاحب نے ایسا کیا کہا سب سے پہلا تو سوال یہ ہے جس کو لے کے اتنا شور اور اتنی چیخیں ہمیں سنائی دی رہی ہیں کہ امران خان صاحب مارشل لارہ لگانا چاہتے ہیں میں وہ کلپ چاہتی ہوں I know کہ ظاہر ہے سب نے دیکھا ہوا ہوگا but still I want کہ میں اس کو دوبارہ سے پلے کروں دوبارہ سے سنے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو امران ریاض ان سے ایک اپنا انٹریویو کر رہے تھے اس دوران امران ریاض نے کیا سوال کیا یہ سنتے ہیں لگانا ہے تو لگانا ہے کیا ہے اچھا اب پوری مارشل اللہ لگانا ہے مارشل اللہ لگانا ہے مجھے مجھے کے اٹھالے ہیں اچھا کیا ہے اب کیا ہے یہ اب تھوڑا سا سمجھداری سے کاملے سنیں انکر پوچھتا ہے کہ خبریں آ رہی ہیں اور اقتلاع پل رہی ہیں کہ وہ مارشلو لگا دیں گے عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں کہ لگا دے مارشلو اگر لگانا ہے تو لگا دے مجھے کیا ڈرا رہے ہیں مطلب وہ اس کو عزت تھریٹ لے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں تھریٹن کر رہے ہیں کہ اگر آپ مجھے ڈرا رہیں گے کہہ کے کہ آپ مارشلو لگا دیں گے آپ مجھے ڈرا رہے ہیں آپ کو لگانے تو لگا دیں اس سے جو حالات ہیں وہ مارشلو سے بتر ہیں مشرح صاحب کے دور میں پرائیوٹ چینلز کو پلیکٹ کھولا گیا ایک جو ازادی صحافت پروان چڑھی پرائیوٹ چینلز کھلے اور اس کے بعد مشرح صاحب کے خلاف پوری ایک کیمپین چلی اور تب سے اب تک تو یہ کریڈٹ مشرح صاحب کو جاتا ہے اس وقت زبانیں کھولی گئی آج زبانوں کو بند کیا جا رہے ہیں تو انہوں نے یہ بات کی کہ اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو آپ لگا دیں مجھے ڈرا کیوں رہے ہیں اچھا خان صاحب مارشلو سے ڈرتے ہیں سوال یہ ہے کہ آج مارشلو لگ جاتا ہے اس کا بینیفیشری کال ہوگا ہر عمل پہ ہر چیز پہ ہر ایونٹ پہ اس کا بینیفیشری ڈوڑا جاتا ہے کیا اگر خان صاحب بینیفیشری ہیں اس سے مارشلو کے بھائی تھوڑا سا تو خدا کا خوف کریں تھوڑا سا تو اپنے خود اسٹیٹمنٹس کو جسٹیفائیڈ کریں ایک وہ بندہ جس کو آپ نے وزیراعظم ہاؤس سے نکالا اس کی مدت اس کی حکومت پوری نہیں جنے دی وہ عوام میں چلا گیا اور وہ جب سے اسیاملی سے نکل گیا وہ جب سے اب تک جیتے چلا جا رہے ہیں وہ زمین نخواہ جیت رہا ہے وہ سترہ جولائی جیت رہا ہے وہ سولہ اکتوبر جیت رہا ہے وہ کررم ایجنسی کا الیکشن جیت رہا ہے اور صرف الیکشن جیت نہیں رہا ہے اس کا جو ایک ووٹ کی جو ایوریج ہوتی ہے جو ایوریج ووٹ پڑتے ہیں اس میں کئی گناہ اضافہ ہو رہا ہے اگر وہ پہلے 27% کے قریب تھے وہ 58% کے قریب ہیں وہ زیادہ مارجن سے جیت رہا ہے اور وہ ان حالات میں جیت رہا ہے کہ جبکہ وہ پارلیمنٹ میں واپس بھی نہیں جا رہا وہ پارلیمنٹ سے باہر آکے کھڑا ہو گیا ہے اور سب کو پتا ہے کہ یہ ہمارا مقدمہ لے کے ہمارا کیس جا کے پارلیمنٹ نہیں جائے گا یہ پھر ریزائن کر دے گا پھر یہ سیٹ خالی ہو جائے گی لیکن عوام ہے کہ اس کو ووٹ دیے جاری ہے اس کو جتائے جاری ہے تمام سرویز یہ کہہ رہے ہیں کہ امران خان صاحب اس صحف ملک کے پاپولر ترین لیڈر ہیں اور اس پاپولارٹی میں انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کو اور تمام سیاسی لیڈرز کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے اس کے بعد ہر سروی ہر سٹڈی ہر کیلکولیشن یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اگر آج الیکشنز ہو جاتے ہیں تو امران خان صاحب دو تہائی اکثریت سے واضح طور پر جیت جائیں گے کلینٹ سوئٹ کر لیں گے ایسے میں ڈر کس کو ہے ان کو جو الیکشن کرانے کے حق میں نہیں ہے یا وہ الیکشن نہیں کراتے یہ ڈر ہے اب آپ دوبارہ سوچ لیجئے اس بیان کو جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب مارشلو لگانا چاہتے ہیں مارشلو کے بیل افیشری خان صاحب نہیں ہیں اگر آج فری اینڈ فیر الیکشنز ہو جاتے ہیں تو خان صاحب نے تو حکومت بنانی ہے لیکن مارشلو کس کو سوٹ کرتا ہے یہ بات تو ہوگئے کہ خان صاحب کو مارشلو سوٹ نہیں کرتا اب مارشلو سوٹ کس کو کرتا ہے مارشلو سوٹ کرتا ہے ان سیاسی جماعتوں کو جیت نہیں پائیں گے ہم عوام کا غم و غصہ ہے اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے ہم نے ابھی تک کچھ ایسا کیا ہی نہیں جو کہ ہم جا کے عوام سے اپنا بوٹ مانگے اور عوام ہمیں بوٹ دے کیونکہ یہ تمام جو ٹرنڈز ہیں وہ بڑے واضح ہیں کہ امران خان صاحب موس پاپولر لیڈر ہے تو ایسے میں خان صاحب پر یہ بات کرنا ہے کہ جی وہ دس ازار برائیاں ہوں گی دس ازار غلطیاں ہوں گی دس ازار چیزیں ہوں گی جو وہ غلط کر رہے ہوں گے یا انہیں غلط کی ہوں گی لیکن بات وہ کریں جو سمجھ میں آئے اور پھر وہ حضم بھی ہو میں دو تھی چیزیں آج کے پروگرام میں اور آج کے جو ویلوگ ہے اس میں اور کرنا چاہتی ہو میرا ایک سوال امران خان صاحب سے بھی ہے وہ یہ ہے کہ بہت اچھی بات ہے جو بڑا ایک عام سا جملہ ہے بڑا لوگ اس کو دھرار ہے اور ٹک کر کے لوگ ملے ہیں کہ امران خان اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ کو اس میں کوئی رائے نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے ایک بہت بڑا سٹیکھولڈر ہے اسٹیبلشمنٹ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جس کو چاہتی ہے وہ حکومت بناتی ہے جس سے نراز ہو جاتی ہے اس کی حکومت ختم ہو جاتی ہے یہ تو ایک حقیقت ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے اب امران خان صاحب حقیقی آزادی کی ایک جنگ لڑ رہے ہیں امران خان صاحب سیویلین سپریمیسی کی بات کر رہے ہیں لیکن جن کے خلاف یہ جنگ لڑ رہے ہیں یا جن سے ان کی یہ جنگ ہے تحقیقی آزادی کی سیویلین سپریمیسی کی انہی کے ساتھ خان صاحب مذاکرات بھی کر رہے ہیں اور اس کا برملہ اظہار کر رہے ہیں جھوٹ نہیں بول رہے ہیں کم از کم قوم سے چھپ کے بھی نہیں جاتے ڈگگی میں یا گاڑی میں تو کم از کم یہ کریٹ تو خان صاحب کو دیں کہ جی وہ اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ ہاں جہاں جو یہ جس کے پاس یہ پاور ہے اس کے پاس میں جا کے مذاکرات کر رہا ہوں لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر آج آپ کی مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں آپ کا ون پوائنٹ ایجنڈا ون پوائنٹ آپ کی ون ایک ہی آپ کی ڈیمانڈ ہے کہ جی آپ فری این فیر الیکشنز کرا لیں اگر یہ آپ کے الیکشنز کا مطالبہ مان لیا جاتا ہے پاکستان میں فری این فیر الیکشنز کا نقاط ہو جاتا ہے تو کیا خان صاحب کی حقیقی ازادی کی جنگ یہی پہ ختم ہو جائے گی یا کمپرمائزز شروع ہو جائیں گے یا خان صاحب پھر یہ ریلیزیشن ان کو ہو جائے گی کہ ان کے ساتھ بگاڑ کے کوئی حکومت نہیں چلا سکتا تو مجھے ان کے ساتھ ملا کر چلنے ہیں تو یہ سوال میرا خان صاحب سے ہے اور میرا خان صاحب کے ساتھ اگلا انٹرویو اگر ہوگا جب بھی میں پوچھوں گی اس دفعہ بھی پوچھنا تھا لیکن ٹائم کی کمی تھی اچھا اب دوسری طرف ضرورت ہے کچھ چیزوں کی ہم اپنے ہمیں اس ملک کو پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے اچھا ایک چیز صرف مارشللہ کے حوالے سے یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ مارشللہ جن کی خواہش ہے وہ یہ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان حالات میں مارشللہ لگ کیسے سکتا ہے ان حالات میں سے اس صورت میں مارشللہ لگ سکتا ہے جب ملک میں انارکی ہو جائے انارکی پھیل جائے جب ملک میں کسی قسم کا سیاسی عدم استقام نہ رہے لائن اورڈر کی سیٹویشن خراب ہو جائے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں عوام سڑکوں پر نکل آئے اور وہ لائن اورڈر کی سیٹویشن خراب ہو اور ان کو ہنڈل کرنا مشکل ہو جائے جو پولٹیکل گارمنٹ ہے جو سیویلن گارمنٹ ہے وہ ناکام ہو جائے اور اس کے بعد میں مارشللہ لگے تو ایسے میں اگر نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے پاوجود اس کے کہ عوام کا ایک بڑا جمع غفیر ہے جو ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور اگر وہ بڑی تعداد میں انٹرن ہو جاتے ہیں تو یہ کونسی جمعوریت ہے جہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ آپوزیشن سے کسی صورتح مذاکرات نہیں ہوں گے مذاکرات نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا مذاکرات نہیں ہوں گے تو یہ ازادی مارش کنٹینی ہوگی ان کی اسلام آباد میں انٹری ہوگی لائن آرڈر کی سیچویشن خراب ہوگی اور پھر انٹیمیٹلی مارشللہ لگ سکتا ہے میرے موں میں خان لیکن جس کی ضرورت اور جس کے بینفیشری یہی سیاسی جماعتیں ہیں جو سمجھتی ہیں کہ اگر بھی لیکشن ہو جاتے ہیں تو اس میں نہیں جا سکتے آخر میں ہمارے سیول ملٹری جو ریلیشنشپ ہے اس کے ریویو کرنے کی ضرورت ہے کسی کرونہ میکسیمائز کرتے ہیں ہمارا یہ کہنا ضرور ہے کہ جس کا جو منڈیٹ ہے جو آئین کے مطابق جس کی جو ذمہ داری ہے وہ وہ ذمہ داری اپنے اوپر لے لے اور جو ذمہ داری اس کی نئی ہے وہ اپنے منڈیٹ سے تجاوز کر رہا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں لیکن سیول ملٹری جو ریلیشنشپ ہے اس میں ہم آنگی بہت ضروری ہے پاکستان ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے پاکستان کو اس ملک کو آرمی کی ضرورت ہے اس ملک کو اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے ہر قدم پر ضرورت ہے اس ملک میں جو پولیٹیکل گارمنٹس تھیں وہ کبھی بھی اتنی سٹرونگ اتنی سٹرینٹن نہیں ہو پائی ہے ان کو بھی آگے چلانے کے لیے قدم قدم پر اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے اور ہر سیاسی حکومت کو اور ہر جو الیکٹڈ گارمنٹس ہیں ان کو ایک اسٹیبلشمنٹ کی سپونٹ کی ضرورت ہے تو میرا یہ خیال ہے یہ بہت ضروری ہے کہ سیول ملیٹری ریلیشنشپس جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر سے ان کا ریویو کیا جائے اور ان کو ریوائز کیا جائے ایک ٹیبل پر بیٹھا جائے اس پر بات کی جائے سیکنڈلی مختصر تمام لوگوں کو یہ کہوں گی تمام سیاسی جماعتوں کو کہ حقیقت پسندانہ سوچ کو اپنائیں عوام سے سچ بولنا شروع کر دیں جس دن آپ عوام سے سچ بولنا شروع کر دیں گے اور عوام کو آپ پہ اعتبار ہو گیا ٹرسٹ ہو گیا تو ٹرسٹ می کہ عوام آپ کی بے تہاشا غلطیاں ماف کر دیں گی عوام آپ کے گناہوں پر بھی پردہ ڈال دیں گی آپ کی جو نہ اہلیاں ہیں نہ انکومپیٹنس ہیں اس کو بھی اپنے سر لے لیں گی اور اس کو بھی برداشت کر لیں گی لیکن صرف عوام اب بہت باشاور ہو گئی ہے اس سے سچ بولنا شروع کر دیں تو اتنی سی بات ہی آپ کو بتانا تھا کہ مارش اللہ اگر لگتا بھی ہے تو کس کو سوٹ کرتا ہے اور کون اگزاکٹ نہیں چاہتا ہے کہ اس وقت میں مارش اللہ لگے کم از کم وہ خان سابتوں کو نہیں سکتے بہت شکریہ نادمیسا کو اجازت دیجی